السلام علیکم فرینڈز آج آپ کے ساتھ بہت ہی ایک زبردستے ٹپ شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد آپ لوگ دیں گے انشاءاللہ مجھے ہمیشہ دھوائیں یہ پلاسٹک کنٹینرز ہیں جن میں ہم اکثر کھانا ہمارا بچہ تر ہم نکال دیتے ہیں لیکن وہ اتنا آئلی ہوتا ہے کہ بعد میں ان کو دھونا ایک اچھا خاصا ایک مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ دھو تو ہم لیتے ہیں لیکن اس میں وہ آئل اور وہ اس کی سمیل نہیں جاتی کیونکہ پلاسٹک سے چکنائی کو اور آئل کو ساپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج آپ کے ساتھ جو میں ٹپ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے بڑا ہی سمپل اس میں ہم ڈالیں گے ہمارے پاس چوبی لیکوڈ سوپو تھوڑا تھوڑا ہم ان کنٹینرز میں وہ ڈال دیں گے اور پھر اوپر سے ہم ان میں ڈالیں گے ابلہ ہوا پانی اب یہ آپ دھیان رکھیں کہ بعض کنٹینرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم پانی برداشت نہیں کر سکتے لیکن عام طور پہ 120-130 ڈگری تک یہ سب جو ہیٹ ہے برداشت کر لیتے ہیں تو پانی بوائل کریں اور ان میں ڈالیں تھوڑا سا لیکوڈ سوپ ابلہ پانی اور اندر ڈال دیں اس طرح سے پیپر ٹاول ٹیشو اور اگر ٹیشو نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اخبار کا ٹکڑا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو زیادہ اچھے ریزلٹس مجھے آئے ہیں وہ اس پیپر ٹاول کے ساتھ ہی آئے ہیں تو اس طرح سے ان کو ہلا کے تو دو تین منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے بعد آرام سے ان کو سنکھ میں صاف کر کے انہی نیپکنز کے ساتھ اور ان کو اچھی طرح سے دھولیں تو دیکھیں جی بغیر کسی اس کے کیونکہ دھونا مشکل نہیں ہے لیکن ان میں سے چکنائی کو نکالنا بہت مشکل ہے تو دیکھیں جی اس طرح سے میں نے انہی نیپکنز کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اور ساری جو چکنائی ہے وہ اس میں سے نکل گئی ہے اب چاہیں تو پنی تسلی کے لیے ایک طبعہ پھر سے سابن لگا کے تو پانی کے ساتھ اچھے طرح سے واش کر لیں تو اس طرح سے ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں آپ کو فرق خود بھی ساف معلوم ہوگا تو جی امید کرتی ہوں آج کی یہ آسان سے ٹپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو فائدہ دے گی اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ